السلام علیکم and welcome to my youtube channel امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور بہت کچھ ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے جو ریسیپی لے کر رہی ہوں وہ رمضان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہے ریسیپی پاکوڑا پری مکس بنانے کی ریسیپی اس کو صرف آپ ایک بار بنائیں گے اور پورے رمضان آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزدار سے جو ہے وہ پاکوڑے بن کا تیار ہوتے ہیں بلکل باہر جیسے کرسپی اور اندر سے سوفٹ یہ بن کا تیار ہوں گے اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے اور صرف ایک ہی بار آپ کو بنانا ہے ایک ہی بار کی محنت ہے اس کے بعد آپ پورے رمضان جب دل چاہے پکوڑے چھٹ پٹ سے تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام بیسن یعنی یہ ایک پاؤ بیسن تھا اس کے بعد اس میں میں اٹ کروں گی نمک نمک آپ اپنے تیز کے ساتھ سے بیٹھ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نمک ون ٹی سپون اٹ کیا ہے نمک اٹ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں ہم اٹ کریں گے زیرہ ون ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم اٹ کریں گے پسی ہوئی لال مرچ ہے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے بھنا کٹا زیرہ دھنیا ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہی اس میں ہم ڈالیں گے اس میں دالنا ہے اجوائن اجوائن بلکل ایک چٹکی ڈالنا ہے اس کے بعد ہینگ ڈالکہ ہے ہینگ بھی ایک چٹکے ہی ڈالکہ ہے اگر آپ کے پاس ہینگ نہیں ہے تو یہ بالکل optional اگر آپ ڈالنا چاہے تو ایڈ کر سکتے نہیں کرنا چاہے تو اس میں نہ ایڈ کریں اس کے پاس سارے انگریڈینڈز کو ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے اتنا اچھے تاکہ سارے جتنے مسائلہ وہ بیسن میں جو ہے بالکل میکس ہو جائیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہمیں ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں بن کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے خراب نہ ہو کچھ بھی اس میں خرابی نہ آئے اور اس کو ہماراں سے یوز کر سکیں تو ہم اس کے لئے ایک ایر ٹائٹ جار لے لیں گے برنی لے لیں گے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں زپ لک بیک بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں ہمیں اس کو سٹور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ پورا رمضان جو ہے وہ ہمارے لئے آسانی رہے اس کو جب بھی بنانا ہو نکالا اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کی پیاز دھنیا پودینہ سب چیز ایٹ کی اور اس کو جھٹ پر سے ہم نے تیار کر لیا بلکل یہ جو ہے پرفیکٹ کوئنٹیٹی تھی ساری چیزوں کی بہت اچھا یہ پریمنگز بنتا ہے اس کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان کے لئے اپنے گھر میں بنا کر رکھیں اس کو اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کہنے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کہنے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی رہ گی اور نیکس ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کونسی چاہیے تب تک کے لئے ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں اگر آپ چینل پہنی ہو ہیں تو لائک شیور اور سبسکراب کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبادی کا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے تب تک کے لئے ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ